السلام علیکم میں ہوں علانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنری ہاں دوستو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو انجیکشن آپ کے لئے لے کہے ہیں اکثر فارمر وغیرہ اور دوسرے میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیراسل انجیکشن پر ویڈیو بناو تو آج جو انجیکشن میں لے کہہ ہوں اس کا نام ہے کیراسل دوستو یہ انجیکشن کیا ہے اس کے فوائد و نقصانات کیا ہے آج جس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو برائے مروانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں دوستو کیراسل انجیکشن ایک بہترین اور مضبوط میٹابولک سٹیمولنٹ ہے یہ انجیکشن ایک کورین کمپنی بناتی ہے لیکن پاکستان میں اس کی سول ڈسٹریبیوشن سلمور کے پاس ہے پاکستان میں سلمور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے جب یہ ایک کورین کمپنی بناتی ہے تو اس میں جو سالٹ ڈالے گئے ہیں سب سے پہلے اس کی سالٹ پر بات کرتے ہیں جو پہلا سالٹ اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے بیوٹا فاسفان دوستو یہ ایک نمیاتی مالیکیول ہے جو فاسفورس کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بانچ پن سے جانور کو بچاتا ہے اس کے ساتھ سالٹ جانوروں میں ریڈ وارٹر یعنی بیوزیا کی خطرات کو بھی کم کرتا ہے اس کے بعد جو سالٹ اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے سینوکابولامین یہ پچاس امجی اس میں ڈالا گیا ہے سینوکابولامین جو اس کو ہم عام زبان میں وٹامین بیٹویل کہتے ہیں یہ جانوروں میں بیٹویل کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ جسم میں سر خلیوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے اور انتنیوں میں خورا کو حضم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد جو اس میں سالٹ ڈالا گیا ہے وہ ہے ٹیورین دوستو ٹیورین سالٹ دل پٹوں دماغ اور ریڈ کی ہڈی اور آنگ کی ریڈیما میں بہت ہی مفید کا رامہ انجیکشن ہے یہ سالٹ خاص کر دماغ میں دل میں اور گردو میں کام کرتا ہے اور یہ آنگ کی جو ریڈیما ہے اس کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد جو اس میں سالٹ ڈالا گیا ہے وہ ہے نیکوٹرانامائیڈ یہ سالٹ مختلف بیماروں کے خلاف قوت مطابعت کو بڑھاتا ہے جب جانوروں میں مختلف اور پیچیدہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو جانور کا قوت مدافعت کم پڑ جاتا ہے تو یہ سالٹ مختلف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انٹیبائیوٹک کا اگر اس جانور میں زیادہ استعمال ہوا ہو تو انٹیبائیوٹک کے استعمال کی وجہ سے جگر پر جو برے اثرات پڑے ہو ان اثرات کو بھی یہ زائل کرتا ہے اس کے بعد جو سالٹ اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے میتوینین یہ سالٹ غذا کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور انٹیبائیوٹک کی استعمال کی وجہ سے اگر جانور کے جگر میں تبکاری ہوئی ہو تو یہ تبکاری کے اثرات کو ختم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جگر میں بنی ہوئی چربی کو بھی پگلاتا ہے اور جانور کے جگر میں چربی پیدا نہیں ہونے دیتا تو دوستو اس بات سے ثابت ہوا کہ ایک میٹابولک سٹیمولینٹ ہے حضمے میں زبردست کام کرتا ہے اگر آپ کے جانور کوئی سیڈوسس ہوا ہو الکلوسس ہوا ہو ازمیاں نہیں ہو رہا ہو کم کرتا ہو توڑا گوبر کر رہا ہو تو آپ اس انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ آپ کے جانور کی غذا کو بھی بہتر کرتا ہے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اگر کم کم کر رہا ہو مسائل کا حل اس انجیکشن میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انجیکشن مرغیوں میں لکوا جولہ اور سکڑا میں بھی نیایت مفید اگر آپ کے مرغیوں میں لکوا ہوا ہو جولہ ہوا ہو یا سکڑا ہوا ہو تو ان میں بھی یہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے مرغیوں میں آپ اس کو اورل پلا سکتے ہیں جبکہ جانوروں میں آپ اس کو سبکٹ لگا سکتے ہیں آئی وی لگا سکتے ہیں اور آئی ایم لگا سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو بلکل انجیکشن لگانا نہیں آتا تو آپ اس کو اورل بھی پلا سکتے ہو جانورم کو بھی تو یہ انجیکشن کے بارے میں آج ہم نے بات کر لی ہے پھر بھی اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دوہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ